موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان زہیر عمران آپ دیکھ رہے ہیں نارور رنگ ناظرین آج ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جس کا تعلق معاشرے کے امیر و گریب دونوں طبقوں میں سے ہے ناظرین آپ میرے پیچھے اینٹوں کا بھٹا دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کئی مزدور کام کر رہے ہیں اور وہ اپنا روزگار حاصل کر رہے ہیں آج ہم اینٹ بننے کا جو سورا پراسس ہے اس کے بارے میں اہم معلومات حاصل کریں گے کہ کیسے مٹی سے اینٹ بنائی جاتی ہے آئیں چلتے ہیں بھٹے کے مالکان اور مزدوروں سے کچھ اہم معلومات حاصل کرتے ہیں جی ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بھٹے کے مالکان آئین کی طرف چلتے ہیں اور کچھ اہم معلومات حاصل کرتے ہیں ان سے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے جی ٹھیک تھا اچھا آپ مجھے یہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بھٹے کا جو آپ کام کر رہے ہیں کتنا عرصہ ہوگی آپ کو یہ تقریبا ہمیں پینٹی سے چالی سال ہوگی اور یہاں پہ جو استعمال ہونے والی مٹی ہے وہ آپ لوگ کان سے لے کے آ رہے ہیں یہ ہم لے کے آتے ہیں دونگیاں مولڈ مالے سے جو ہے تو یہ مٹی جو ہے اس میں دو قسم کی مٹی مال ہوتی ہے ایک چیکنی مٹی ہوتی ہے ایک پسل مٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے دونوں مٹی ہوتی ہے یہ ہمارے پیچھے جو مشین موجود ہے اس کا بارے میں کیا یہ کیا چیز ہے سارے یہ مشین اٹھا پانوالی لائی دی ہے ایدھے ویچ جرابنا ٹریکٹر دنال صاحب تو پہلے کان ایبنا ہی جندی ہے کان ایبنا آکے با جو کانی نو جراب مشین دی اندر پایا جند ہے ایٹ تو ہاتھ سامنے نکلن ڈی دی ہے ٹھیک ہے ایٹ نو جرابنا ہی چمیاں کے انٹر ارتالیاں کے انٹر ایوچ ویچ پر ٹھید لائے جیدی ہے اس کا آکے ٹھیک ہے بارش تو بچنواز تھے ویسے بھی جری مشین والی اٹھا ہے او چمیاں تو ارتالیاں کے انٹر ایوچ ویچ جراب سوک جندی ہے انہوں مشین پر ٹھید لائے جید ہے تین چار دن لگ دینے جراب نا وہ بنا لگ گیاں وہ کولا بن کے پاہ کے کولے نا تیار ہوکے بلکل مشین اٹھا جیر یہ تیار ہو یعنی یہ پھر لوگ لائے کے جان دینے ساٹھے کو علی صاحب یہ جو بٹے پر انٹ تیار کی جا رہی ہے اس کا سرکاری ریڈ کیا چال رہا ہے اس کا سرکاری ریڈ جو ہے وہ پچہ تر سو چال رہا ہے تو خصوصی ریایت وغیرہ بھی کوئی انتظام کیا ہے ریایت وغیرہ بھی کرتے ہیں جو زیادہ ہیں جیس نے لے نیو اس کے لئے خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے جب انہا ہر کاروبار میں کچھ ایسی آناثر بھی ہوتے ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتے ہیں کیا آپ کے اس کاروبار میں کچھ ایسی آناثر موجود ہیں جو آپ کی نقصان پہنچ رہے ہیں نقصان اس میں موسم کا ہوتا ہے موسم جو ہے نا وہ بارش بگر ہو تب نقصان ہوتا ہے ویسے آج کل بارشوں کا موسم ہے تو نقصان باہر انٹ ہوتی ہے لاکھ دو لاکھ تین لاکھ اس حساب سے وہ ساری جو ہے نا وہ دری جو رہ جاتی ہے وہ دوبارہ پٹھتے ہیں اندر نہیں آتی وہ دوبارہ مٹی بھر بنتی ہے پھر جو ہے نا دوبارہ اس کی انٹ بنتی ہے وہ آتی ہے وہی نقصان اور کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں ہمیں کہ جو یہ مشین ہے اس کی اس کے فائدے کے ہیں اس کی فائدے سے مراج یہ ہے کہ اس کی میکسیمم کپیسٹی کتنی ہے انٹ کو تیار کرنے کی یہ جو برانے پٹھے ہیں وہ چوبیس گھنٹے میں پچھے سے ٹائیس ہزار انٹ تیار کرتے تھے یہ نئی ٹکنالوجی ہے اس نئی ٹکنالوجی میں ہم اس میں لاکھ سے ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ تین ہزار چوبیس گھنٹے میں انٹ تیار کر سکتے ہیں یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے نئی ٹکنالوجی ہم نے ناروال میں گناتے ہیں تو یہ ساری نئی ٹکنالوجی مشنیری پر چلتی ہے اسے سموک وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں بنتی کالا دوانی بنتا ٹھیک ہے وائٹ دوان نکلتا ہے اور محولیا جو ہے نا بلکل اس کے ساتھ ٹھیک رہتا ہے ٹھیک ہے تو علی صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے اکثر بٹوں پہ کہ وہاں پہ چائرڈ لیبر مزدور جو بچے ہیں وہ کام کرتے ہیں ہمیں تو فیلالہ آپ کے بٹے پہ ایسا کوئی مزدور بچہ جو کام کرتا نظر نہیں آیا اس کی کیا وجہ ہے سار یہ جو ہے نا گورمنٹ کی طرف سے دو تین سال پہلے جو ہے نا چائرڈ لیبر پہ بہت زیادہ ہیں دیان دیا گیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے نا ابھی جو ہے نا بلکل ختم ہوگی ہے ٹھیک ہے تو ابھی تو ویسے ہم نے جو ہے نا سیزن ختم ہو گیا تو اس کے لیے انٹوں والی جو ہے نا مشین لے آئے ہیں تو اس کے ساتھ چارٹ لیبر کا کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ تین چار جو ہے نا آدمی لیبر کے چاہیے وہی کام کرتے ہیں زیادہ لیبر کی ضرورت نہیں تو علی صاحب اس کا اب یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹیکس پے کیا جاتا ہے آپ نے گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرنا ہے اس کے بارے میں دو ٹیکس ہیں ایک تو ہم سیل ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو ایک گین ٹیکس دیتے ہیں دو ٹیکس دیتے ہیں اس میں گورنمنٹ کو